دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ملٹن تھرموشٹیل بوٹل یا تھرمس میں پانی یا انہی ترل چیزیں تھنڈی کری جاتی ہیں تو چوبیس گھنٹے تک تھنڈی اور اگر کوئی ترل چیز گرم کری جاتی ہے تو چوبیس گھنٹے تک گرم رہتی ہے ایسا کیسے ہوتا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں تھرمس یا تھرموشٹیل بوٹل دھوہرے یا ڈبل سیلنڈر آکار کا گلاس کا برطن ہوتا ہے ان دونوں کی بیچ کے اسطحان کی ہوا کو کھینچ کر نروات یا بنا ہوا کا بنا دیا جاتا ہے بوٹل کی دیوار گلاس کی اس لیے بنا جاتی ہے کیونکہ یہ ہے اوسما یا ہیٹ کم چالت کرتا ہے اور مجود بھی ہوتا ہے گلاس کے بیچ نروات ہونے سے سمبہن یا کنویکشن نہیں ہو پاتا ہے گلاس کی اندر کی دیوار سلور کی کوٹنگ یا سلور کا لیپ لگا دیا جاتا ہے جس سے ایک پرد بن جاتی ہے جس سے بکرد اوسما یا ریڈیٹیڈ ہیٹ ٹکرا کے باپس آیاتی ہے دھاتو سے دھاتو کا سمپرک نہ ہونے کے کارن چالن نہیں ہو پاتا ہے یہ ہے گلاس کا بوٹل کے کارک اوپر رکھا ہوتا ہے جس سے یہ دھاتو یا پلاسٹک کی بہاری دیوار میں استر رہتا ہے کارک کے کارن کچھ چالن سے اوسما نکل جاتی ہے ترل پدارت کی اوسما کم نکل پاتی ہے اس بجے سے تھرمس پلاسک میں ترل پدارت بہت دیر تک گرم رہتا ہے دوستو مجھے آسا ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ بوٹل میں گرم پانی گرم کیوں رہتا ہے ایسی امیزنگ جانکاری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولی